اسلام علیکم میں ازرکت نگر کے ایک خوٹے سے کاؤن جگلوڑگا میں مزید ہوں یہاں پانی کا ایک نہایت سیرت سازہ پانی کا کشمہ ہے پیدرکی کشمہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو سواتا جگلوڑگا کے بارے میں یہاں ڈسکرکشن دیگیں گے اس کا سارت وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سارت پر ریاست نگر کا ایک کاؤن ہے جگلوڑگا جگلوڑ سے انزہ نگر روڈ پر پینتیس کلوڑیٹر کے کاؤن کے مضید ہے پکریباً آدھے پونے گہنٹے میں آپ کاؤن جاتے ہیں یہ آپ پانی بیتر والا تازہ پانی آپ کو نظر آئے گا کشمہ کا کشمہ دل کے سامنے یہاں سے یہ جاریوں میں سے نکلتا ہے اور اچھا خاصا پانی ہے کشمہ کا کھوڑا بھی نہیں ہے یہ اس کا ڈسکرکشن اور کس ٹریکس وغیرہ اس کے بارے میں ہے اور یہ پائپ لگے ہوئے پانی کے کشمے سے جہاں سے پائپ لگا کے دوسری جگلوں کو بجایا ہے یہ جگلوڑگا یا گورو جو ہے یہ سینٹرل پراکرم نیشنل پارک کا حصہ ہے یہ بھوڑ آپ کو نگر آ رہا ہے یہ ساتھ ہی راکا پرشی ماؤنٹن ہے جو کہ سینٹرل پراکرم نیشنل پارک کا حصہ ہے راکا پرشی ماؤنٹن تو یہ آپ کو یہ اس میں بھوڑ کو دھسکرکشن ہوئے گی یہ پانی کے بارے میں یہ بھوڑ ہے یہاں کی رہبائیات ہیں یہ یہاں پہ ایک سوٹا سا کرائی گوش بنانے کا تازہ گوش بنانے کا بڑا مشہور یہاں ایک ریسٹومنٹ ہے میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو کھانا ضرور کھاتا ہوں بہت لذیذ اور لگوزہ سکن کے کھانے مناتے ہیں یہ بہت خاص طور پہ کھلائی گوش بنانے کا بہت مشہور ہے تمہیں کراکرن یونسٹی میں اپنی سنورس کے دوران اکثر ویکنڈ پہ یہاں آتے تھے سربی یا گرمی میں آر موسم میں اور یہاں کا بکرے یا یاک کا کھلائی گوش بنانے کے دور جاتے ہیں یہ آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا وفر مقدار میں تازہ چشمے کا پانی یہ اوپر سے بہت کے آ رہا ہے تو یہ آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ پائپ بھی لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا بری بری پائپ چشمے سے پانی کی یہ سارا سال یہ چشمہ جاری جاتا ہے اور اس کا پانی کام نہیں ہوتا بلکل اتنی مقدار کا پانی جاتا ہے سردی ہو یا گرمی ہو یہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا ریسٹوینٹ ہے یعنی میں کوئی بلڈنگ نہیں بہائی ہے یہ صرف انہیں یہ جو بلو ٹریز ہیں یا بینش کے درخت ہیں ان کے سائے میں یہاں پہ یہ گرمیوں میں یا تل دردیں کو جگہ نہیں ملتی ہے آپ کو ویٹ کرنا پہتا ہے یہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا پڑائی گوش بہت مشہور ہے دوسرا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں یاد کا یا دنبے کا یا بکرے کا گوشت خود خرید کے یہاں ان کو لاکے دیتے ہیں یہ کھانا چاہی گوشت بناتے ہوئے ہم کھانا چاہی گوشت بناتے ہوئے ایک الگ نظیبی بنائیں گے ان کی اور نہایت نظیب گوشت ہوتا ہے یہاں کا اور یہ کھانا چاہی گوشت یہاں پہ آپ دھکیں اس کشمے کا تازہ کشمے کا چھنڈا پانی کی ہیں یہاں اس ویلو پریز یا بینس یا بید کے درخشن کے نیجے سائے میں بیٹھ کے یہاں آپ کھانا کھائیں اور گی کرتا ہے یہاں گنٹوں بیٹھنا ہے ہم اکثر یونوورسٹی سے آکے شام کو یہاں گنٹوں بیٹھ کے کھانا کھا کے گچھپ لگا کے پھر مابس جائے یہ دیکھیں کہ سارا تازہ پچھنے کا پانی یہیں سے دور سے نہیں آتا یہ سامنے یہ سامنے کے ان درختی میں سے یہ پانی مکل رہا ہے میں ابھی اسے چوب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی مکھنے کا یہ آرہا ہے یہ سامنے کے پانی کی دنیا ہے پانی کی یہ سامنے کے پانی ہوں یہ پانی مکل جاندے کے پانی کھپ لگا ہے یہ پانی کی دیکھیں تو میں آپ کے ایک چواتے اور دکھاتا ہوں یہ کھانا کھانے کے پانی کی دنیا سے چندیا ہے یہ بھی چیلتی کی بات یہ ہے یہ بھی چارا پانی ہے یہ بھی چشمے کا پانی ہا رہا ہے ہر طرف سے یہ ایک ہی چشمے ہے لیکن اس کا پانی مختلف جگہوں کے لائے کے لار ہیں یہ 14 سی نیر پانی کی نطال کے بائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کیا ہے شیڈ تو بنائے ہیں بارش سے یا ہوا سے بچنے کے لیے لیکن یہاں پہ پکی بلڈنگ نہیں بنایا جس سے اس علاقے کا قدرتی ماحول جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا متاثر نہیں ہوا اور لوگ جو ہے نا اس قدرتی ماحول میں بیٹھ کے اس پانی کے تھنڈے پانی کی کشمے سے گرمیوں میں موند ہوتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں پیتے ہیں اور ساتھ پانی پانی کا سور ساتھ کو نگر آئے گا ہر شی 빠른 پانی کا وہ ہمیں گناہیں گا یہاحDan کی آیا کیا یہاں پانی کو کشم ہیں یہ پانی کا قسمہ تلکل یہاں سے ہی زمین سے پانی خوب سے اپنے پار مکرائی کر رہے ہیں یہ سامنے کا پرخضہ نظارہ بھی کریں یہاں پہاڑ یہاں پہاڑ یہاں پہ کہتے ہیں کافی تعداد میں یہ چار پانچ سہدار یاگ کی ہیں وہ یہاں اس پہاڑ کے دل موجود ہوتے ہیں اور ہم نے ایک لیکن نگلی بنائی ہے کہ یہ جگلوٹ گائی اگورو گوشت کی تیرے دلگر بلکتان میں سب سے بڑی منڈی ہے تازہ گوشت جو انا ہر سیزن میں بکرے کا یاگ کا دیشی گائے کا بیل کا یام ہوتا ہے یہ سامنے کے 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 یہ لوگ گھڑ کے انجائے کر رہے ہیں اپنا قلعہ جو پاڑ دے رہے ہیں وہاں دے رہے ہیں آپ کا دلگی پہنچے کہ وہ کونے پہنچ ملک سوٹے ہیں وہ کونے پہنچے میں پہنچیں وہ سکتے ہیں یہ کونے پہنچ دے رہے ہیں یہ سارا ریسٹوئنٹ چلتا ہے درمین میں سو دو سو آدمی یہاں ہر وقت وزید ہوتا ہے آج کل کیونکہ اکٹمبر کے اینڈ آف سیزن ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں شام کے وقت خاصے برگوڑا ہوگا ہے اب اکڑا ہی گوشت بنانے والے ویسٹوئنٹ کا ملد اس پتا کریں گے اور اس سے بات بھی کریں گے وہ بھی آپ کو ویڈیو بتا کریں اوکے یہاں